الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العالمين وعلیٰ آلہی وصحبہی اجمعین عامباد محترم حاضرین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا میں اور ٹی وی چینلوں پر اسلام کے خلاف بہت ساری غلط فہمیاں فیلائی جا رہی ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کراتے ہیں اور وہ اپنا یہ مشن بنا کے بیٹھیں تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کو جبرن زبردستی اسلام میں داخل کرواتے ہیں اسلام میں جبرن داخل کرواتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو جبرن اسلام میں داخل کیا جا سکے ایسے آدمی کو اسلام ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا جو جبرن داخل ہو جس کو جبرن داخل کرائے جائے کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر اسلام قبول کرنے کے لیے تین شرطیں تین شرطیں سب سے پہلا کیا ہے تصدیق بالجنان دوسرا ہے اقرار باللسان اور تیسرا عمل بالارکان کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں پہلی کیا ہے تصدیق بالجنان یعنی دل سے تصدیق کرے دل سے قبول کرے اگر کوئی آدمی دل سے قبول نہیں کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا سہلی چیز دوسری چیز کیا ہے اقرار باللسان زبان سے وہ اقرار کرے مسلمان ہونے کا اور تیسرا ہے عمل بالارکان یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں نماز روزہ وغیرہ اس کو عمل کر کے بتائے پریکٹیکل اس کو کرے تو یہ تین چیزیں اگر کوئی کرے گا تب وہ مسلمان ہو سکتا ہے یہ تینوں کیا ہیں دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور آزہ و جوارے جو جسم ہے اس سے باقعدہ عمل کرنا یعنی عقیدہ قول اور عمل یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آدمی مسلمان ہو سکتا ہے اب ذرا آپ خود سوچئے کہ اگر زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس کو زبان سے تو کہلوا سکتے ہیں کلمہ چلو کچھ عبادت بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کے دل پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس کے دل پہ تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے جبرن کسی کا مسلمان ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زبردستی ہم کسی کو مسلمان کر لے جائیں اور زبردستی کسی کو مسلمان بنانا تو دور کی بات اگر آدمی خود سے آکے کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن دل سے وہ مسلمان نہ ہو تو اسلام میں اس کو منافق کا جاتا ہے مسلمان نہیں یعنی اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا اگر دل میں وہ عقیدہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تو تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے اولین شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے اسلام قبول کرتا ہو جب تک دل سے اسلام قبول نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور جب یہ ذابطہ ہے یہ اصول ہے تو یہیں پہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کروائے جا سکتا ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ کوئی خود چل کر آئے اور بولے میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہ ہو تو اسلام میں اس کا بھی کوئی استقبال نہیں ہے اسلام کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے جبرن مسلمان کروانے کی کوئی گنجائش نہیں یہ پہلی غلط فہمی تھی جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ایک دوسری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اسلام میں جبر ہے مذہب جو ہے مسلمان جبر کرتے ہیں جبر ذاتی مسلمان بنواتے ہیں اب مسلمان بننے کے بعد اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب اسلام میں جبر ہے تو دیکھیں یہ بات بھی بے بنیاد ہے کیونکہ اللہ حرب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سے چھپن میں بہت واضح طور پر کہا ہے کہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے یعنی اگر کوئی آدمی اپنے دل سے اسلام قبل کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے نہیں تو لا اقراحہ فی الدین قرآن کا صاف اعلان ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا اشکال یہ ہے کہ اگر دین میں زبردستی نہیں ہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو ایک آدمی مسلمان بن جاتا ہے تو اس کو اسلام سے نکلنے کیوں نہیں دیتے وہ آزاد ہے چاہے تو اسلام قبول کرے اور چاہے تو اسلام سے نکل جائے اس کی مرضی لیکن یہاں پہ ایسا ضابطہ کی ہوئے کہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہونے کے بعد یہ مذہب نہیں چھوڑ سکتا تو یہ بات اپنے جگہ پر صحیح ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام میں اس کے لئے یہ اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ اسلام سے نکل جائے اس میں آنے کا راستہ ہے لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہے اور یہ جبر نہیں ہے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ اسلام کے یہ ضابطہ پہلے ہی سے اوپن کر دیا گیا ہے پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ اس میں آئیں گے تو یہ ضابطہ اسلام کا اس کو آپ کو فالو کرنا پڑا گا تو جب کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسی ٹائم اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے مذہب میں جا رہے ہیں جہاں سے ہم نکل نہیں سکتے تو اس کو اچھی طرح سے تسلی کرنا نہ چاہیے تو اس کو ہم جبر نہیں کرتے جبر کیا ہوتا جب زبردستی اس کو اسلام میں لے آئیں لیکن جب اسلام میں آ رہا ہے اسی وقت ہم نے یہ بات اوپن کر کے رکھی ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے نکلنا جائز نہیں ہے تو یہ بات جب پہلے سے اوپن ہے واضح ہے کلیر ہے تو آدمی اس شرط پر بھی غور کر لے اسلام میں آنے سے پہلے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنی شرطیں رکھتے ہیں اپنے زوابط رکھتے ہیں ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اگر ایک ایگریمنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی جڑتا ہے تو اس کی شرط کی مخالفت کرے اور کہے کہ نہیں سامنے والا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی آپ تو مجھ پہ زبردستی کر رہے ہو تو یہ زبردستی نہیں ہے کیونکہ سامنے والا ایگریمنٹ کر چکا ہے ایسا بھی موبائل دیکھیں اس میں بہت سارے ایپ ہم انسٹال کرتے ہیں تو وہ اپنی پالیسی پہلے بتاتا ہے کہ آپ انسٹال کر رہے ہو تو دیکھو ہماری یہ یہ شرطیں ہیں آپ کو منظور ہے تو لیجئے نہیں منظور ہے تو مت انسٹال کیجئے اب ہم نے ایکسپٹ کر لیا انسٹال کر لیا اور بعد میں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو یہاں تک ایکسس ہے آپ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو یہ تو زبردستی آپ کی یہ غلط ہے ہم نے خود ایگریمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے خود ایکسپٹ کیا ہے اس کے جو ذوابط ہم نے ایکسپٹ کیا ہے ایسے ہی کسی کپڑے والے دکان پہ جائیں آپ جوتے والی دکان پہ جائیں جوتا چپل کی دکانیں کپڑی کی دکانیں اس پہ بورڈ لگا ہو کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا اب آپ نے دیکھا اور اس نے کئی بھی دیا کہ بھئی یہیں دیکھ لو اچھا ہے کہ بکار ہے ایک بار لے کے چلے گے تو دوبارہ واپس نہیں ہوگا اب ایک آدمی وہ مال خرید کے لے کے چلا جائے اور بعد میں آیا واپس کرنے کے لئے وہ کہے نہیں ہم واپس نہیں کریں گے تو کہ یہ تو آپ زبردستی کر رہے ہیں تو کہے گا بھئی ہم نے تو پہلے بتا کے رکھا تھا کہ بکا ہوا مال اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے دوسری طرف حدیث میں کیوں آتا ہے کہ اسلام میں آگئے تو نکل نہیں سکتا تو جو حدیث میں ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں تو یہ بات قرآن کی خلاف نہیں ہے یہ بات قرآن کی خلاف نہیں ہے کیونکہ اسلام میں آنے پر کوئی جبر نہیں ہے آزاد ہے بندہ چاہے آئے چاہے نہ آئے لیکن آئے نہ ہے تو اسلام کی شرطوں پر آنا ہے تو جب آدمی وہ شرط منظور کر رہا تو کون سے جبر ہے اس کو نہیں منظور ہو تو مت ہے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے اچھا یہاں پہ ایک اشکال اور بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہر مذہب والے ایسا سوچنے لگیں تو کہ ہمارے مذہب میں آنے کے بعد نکل نہیں سکتے تو مسلمان تو کون مسلمان ہوگا یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو لیکن قبول کرنے کے بعد نیا سے نکلنا نہیں ہے ایسے ہر مذہب والے کہنے لگے تو کوئی کسی مذہب سے نہیں نکل سکتا مسلمانوں کو بھی دعوت نہیں دینا چاہیے کہ تم لوگ اسلام میں آؤ کیونکہ اگر کوئی دوسرا مذہب چھوڑ کے آئے گا اس کا ملب وہ اپنے مذہب سے نکلنا تو جب مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے مذہب میں آنے کے بعد نکلے تو دوسرے مذہب کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں کہ دوسرے مذہب میں جو ہے وہ نکل جائے یہ بھی ایک اشکال تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیو اسلام سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذہب اس دنیا میں آئے ہیں کسی مذہب نے بھی اپنا یہ ذابطہ نہیں بنایا ہے کہ اس میں آنے کے بعد آپ نکل نہیں چکتے ہو کسی بھی مذہب کا یہ قانون نہیں ہے بلکہ ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا ہے کہ یہ آخری مذہب نہیں ہے اس کے بعد ایک اور نبی آئیں گے اور اگر تمہارے رہتے ہوئے آ جائیں تو تم کو انہیں ماننا ہے تو دوسرے مذہب میں تو یہ بات ہے ہی نہیں بلکہ الٹا یہ ہے یہ تعلیم ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے سکھایا گیا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور تم کو ان کی پیروی کرنا ہے لیکن اسلام میں کیا ہے اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا بلکہ کہا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد کوئی مذہب ہی نہیں اس لئے اس پہلیو کو لے کر اسلام پہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام سے کوئی نہیں نکل سکتا تو دوسرے مذہب سے کیوں نہیں نکل سکتا دوسرے مذہب میں عذابتہ ہی نہیں ہے قاعدہ قانون ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے وہ ایک خاص مدت تک کے لئے تھا لائف ٹائم کے لئے قیامت تک کے لئے کوئی مذہب نہیں تھا اسلام کے علاوہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب یہ دنیا میں کسی بھی مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ مذہب قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے بلکہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہے اس کے بعد اگلے نبی آنے والے لیکن اسلام اسلام نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ پوری انسانیت کے لیے اب اس کے بعد کوئی مذہب آنے والا نہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ وجہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد اب آپ کے سامنے نکلنے کا راستہ نہیں ہے اب کون مذہب کوئی ہے ہی نہیں آپ کہاں جائیں گے جبکہ دوسرے مذہب میں ایسا معاملہ نہیں تھا ایک آخری بات ایک اور غلط سوہمی کچھ لوگوں میں ہے وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مسلمان بنوا رہے ہیں یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ مسلمان لوگوں کے پیچھے پڑے گئے ہیں اور ایسا ان کو فیل ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اس میں اپنا کوئی فائدہ ہے تو دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان لوگوں کے پیچھے پڑے گئے ہیں اور اپنے کسی مادی فائدے کی حصول کے تحت ایسا کر رہے ہیں کسی پلاننگ کے تحت ایسا کر رہے ہیں بلکہ بات صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنا ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مشن پر ہم کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ کی اس کے بعد دنیا ختم ہوگی اللہ کے ہاں ہم کو حساب کتاب دینا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اسی لئے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد سب کو حساب دینا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا عقیدہ یہی ہو اور وہ سب مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ملے اس میں وہ نقصان میں نہ ہوں وہ خسارے میں نہ ہوں تو ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہماری طرف سے دوسروں کے لئے صرف خیرخائی ہوتی ہے کہ آپ بھی مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ سکو اس لئے ہم صرف بتاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سب بتاتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ یہ سچائی ہے جو ہم جانتے ہیں یہ سچائی ہم دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی سنو اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو مانو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مت مانو ہمارا کیا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ جو شخص بھی ہدایت اختیار کرے گا فَإِنَّمَا يَحْتَدِ لِنَفْسِ سورة یونیورسی بہت ساری صورتوں میں کہ اگر کوئی ہدایت قبول کرے گا تو اللہ نفسی اپنے آپ کے لئے دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اس سے ہمارا کیا فائدہ بھی وہ نماز پڑے گا اس کے لئے اچھا کام کرے گا اس کے لئے مرنے کے بعد جنت ملے گی اس کو ہمارا کیا اس میں شیئر ہے ہمارا کیا فائدہ ہے وہ اپنے لئے کر رہا ہے تو اگر مسلمان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لئے نہیں انہیں کے فائدے کے لئے تو ایسا نہیں کہ مسلمان کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے ٹارگٹ کر رہا ہے شکار کر رہا ہے بلکہ نہیں بلکہ مسلمان صرف لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ سچائی ہے اگر تم کو بھی یہ ٹھیک لگتا ہے تم بھی یہ مان لو اس میں تمہارے لئے بھلا ہے تمہارے لئے فائدہ ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو یہ بھی غلط صحیمی دور ہونے چاہئے کہ ہم بلا وجہ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان سے ہم کو کوئی فائدہ ہے کوئی پلاننگ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک سچائی جو ہمارے پاس ہے اسلام کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھو دیکھو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو قبول کرو تو یہ چند باتیں تھی اسلام سے مطلق جو غلط صحیمیہ فائدہ جارہی ہیں ان کی وضاعت میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق قبول کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تفقیق دے آمین موسیقی